ویلکم ٹو بولتے ہاتھ کیپریکون برج جدی آپ لوگوں کے لئے اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا کیپریکونز آپ لوگوں کے لئے سال کا شروع کافی مشکل رہا ہے لیکن اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں صورتحال آپ کے لئے بہتر ہو رہی ہے آپ لوگوں کے لئے کچھ نئے معاملات بن رہے ہیں کچھ نئی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس مہینے نیو مون آپ کے خاندان اور چوتھے گھر میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ اپنا گھر تبدیل کریں گے کچھ لوگ دوسرے شہروں میں چلے جائیں گے کچھ لوگ ویزا ایمیگریشن کے لئے اپلائے کریں گے یا دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے اب آپ لوگ بہتر زندگی کی طرف قدم بڑھائیں گے اب آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ بہتر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اب آپ کا دل چاہے گا کچھ انٹرٹینمنٹ کرنے کو باہر گھومنے کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں گے اب اس وقت آپ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں کچھ معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب چیزیں دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں تو اب آپ کے معاملات دن بہ دن بہتر ہوتے چلے جائیں گے لیکن لو لائف کے حوالے سے یہ وقت ٹرانزیشن کا وقت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک رشتہ ختم ہو جائے اور ایک نیا رشتہ بن جائے جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کا بریک اپ بھی ہو سکتا ہے اور اگر کچھ ایسے معاملات بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے آپ کو باقی طرف سے اچھی انرجیز مل رہی ہیں تو آپ لوگوں کو ان انرجیز کا استعمال کرنا چاہیے اب آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے تعلقات بن رہے ہیں آپ بہت سوشل رہیں گے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے نئی محبتوں کے حوالے سے نئے رشتوں کے حوالے سے معاملات اچھے بن رہے ہیں تو اپرل کے پہلے پندرہ دنوں میں محبت ہوا میں رہے گی آپ محبت محسوس کریں گے آپ رومینٹک رہیں گے اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے درمیان ہلکی پھلکی کھٹ پٹ ہو سکتی ہے کسی ایک پوائنٹ پر آ کر آپ الہدہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی پوائنٹ سے آپ دوبارہ واپس بھی جڑ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ شدت کے ساتھ آپ واپس جڑ بھی سکتے ہیں اور جو لوف برڈز شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے معاملات بہت اچھے بن رہے ہیں اب حالات بہتر ہوں گے معاملات بہتر ہوں گے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ شادی کی بات چلا سکتے ہیں اور پندرہ اپریل کے بعد آپ کو اپنی لوف لائف میں بہت محتاط رہنا ہوگا چھوٹی سی بات پر کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے تو تقرار ہو سکتی ہے کوئی پریشانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں کو افواہوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے اپنے رشتے کے اندر کوئی غلط تاثر نہیں دینا چاہیے اپنے تعلقات کو آپ نے بچا کر رکھنا ہے اور نیگٹیوٹی سے بچنا ہے اور شادی شدہ لوگوں کے تعلقات بہت بہتر رہیں گے پچھلے دنوں اگر آپ کی اپنے زندگیوں میں کوئی مسائل چل رہے تھے اختلافات چل رہے تھے تو اب وہ دوریاں اختلافات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی شادی شدہ لوگوں کے لیے یہ وقت بڑا اچھا رہے گا آپ اپنے جذبات خواہشات ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں گے ایک دوسرے کے ساتھ خوالٹی ٹائم گزاریں گے اور شادی شدہ لوگ اپنے پارٹنرز کو سپورٹ کریں گے آپ بہت اتمنان محسوس کریں گے ریلیکس رہیں گے اپنے رشتے کو لے کر اور اس کے علاوہ آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا فیملی میمبرز کے دوران ایک انڈرسٹینڈنگ رہے گی آپ کے فیملی میمبرز آپ سے مشورے لینے آ سکتے ہیں اہم معاملات پر گھر کے اندر ڈسکشنز چلتی رہے گی خاندانی معاملات کو لے کر اگر آپ کا کوئی مسئلہ عدالت میں چل رہا تھا تو اب آپ کو اس مقدمے سے نجات مل جائے گی بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا رہے گا والد کی آپ کو پوری سپورٹ رہے گی کام کی جگہ پر آپ کو اپنے سینئرز بوسز کی سپورٹ رہے گی تو کیریئر کے حوالے سے بھی یہ مہینہ بہت اچھا ہے اس وقت آپ کو اپنے کیریئر میں بہت اچھے پوزیٹیوز ریزلٹس ملیں گے لیکن اس کے لئے بھی آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی کاروباری لوگوں کو کامیابی تو ملے گی مگر مسلسل محنت کے بعد ہی ملے گی اور جو لوگ جوب کر رہے ہیں اب ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی رکاوٹیں دور ہوں گی اب آپ لوگوں کے کام سمود ہوں گے ایک اورگنائزڈ انداز سے آگے بڑھیں گے لیکن آپ کو جیلس قسم کے لوگوں سے دور رہنا ہوگا نیگٹیو اور ٹاکسک لوگوں سے دور رہنا ہوگا آپ کے اپنے سینئرز کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے اور جو لوگ نئی جوب کی تلاش میں ہیں تو انہیں جوب کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی اور جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں انہیں بھی اب اپنے کاموں میں کامیابیاں ملیں گی اب آپ کو اپنی خواہش کے مطابق کام ملے گا آپ کا کاروبار بہتر ہوگا آپ کوئی نیا کاروبار کرنے کا پلین بنا سکتے ہیں آپ کے پرانے دوست جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں کاروباری دوست ہیں وہ آپ کو نئے اور بہتر مشورے دیں گے آپ کو کاروبار کے حوالے سے کوئی نئی ڈائریکشن مل سکتی ہے آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کر سکتے ہیں آپ کوئی ایسا کام شروع کر سکتے ہیں جس کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے آپ فری لانسنگ شروع کر سکتے ہیں آپ کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کر سکتے ہیں ایمازون پر کام شروع کر سکتے ہیں اور پیسوں کے حوالے سے بھی اپریل کا مہینہ بہت اچھا رہے گا آپ کو مالی فائدے ہوں گے جو لوگ جوب کر رہے ہیں ان کی مالی حالت بھی بہتر ہوگی آپ کی ترقی ہو سکتی ہے آپ کی سیلری بڑھ سکتی ہے آپ کو اچانک سے کوئی پیسہ مل سکتا ہے آپ کے کوئی رکے ہوئے فسے ہوئے پیسے واپس مل سکتے ہیں تو وہ آپ کو واپس مل سکتے ہیں آپ کو اپنی آبائی جائدات سے فائدہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کا کاروبار پھلے گا پھولے گا نئے کاروبار سے آمدنی کے نئے دروازے کھلیں گے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرنے والے لوگ بہتر رہیں گے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا اگر آپ ویزا امیگریشن کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو لازمی کیجئے اگر آپ کو اپنی جوب کاروبار کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے تو بھی آپ سفر کر سکتے ہیں اسے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اگر آپ اپنے گھر سے اپنے کام کی جگہ سے شمال کی طرف سفر کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدے ہوں گے آپ اس سفر کو انجوائے بھی کریں گے اور آپ کے نئے تعلقات بھی بنیں گے اور جن کیپریکونز کے بچے ابھی چھوٹے ہیں انہیں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہوگا آپ کے بچوں کو آپ کی اور آپ کے پیار کی ضرورت رہے گی اور جن کیپریکونز کے بچے اڈلٹ ہیں انہیں آپ کی تربیت کی ضرورت رہے گی آپ کی توجہ کی ضرورت رہے گی تو اس مہینے آپ کو اپنے بچوں پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی ان پر بھی توجہ دینا ہوگی اور اگر بات کریں صحت کی تو خاص کر وہ لوگ جنہیں سینے کے مسائل رہتے ہیں سینے کا انفیکشن رہتا ہے فپڑوں کا مسئلہ ہے دمے کے مریض ہیں ان لوگوں کو اس مہینے زیادہ احتیاط کرنا ہوگی کیونکہ اس مہینے چیسٹ انفیکشن ہو سکتا ہے تو جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں زیادہ کیر کی احتیاط کی ضرورت رہے گی اور جو اس مہینے کی اہم ڈیٹس ہوں گی وہ ہوں گی دو تین چھے گیارہ چودہ سترہ اکیس اور تیس اور جو اس مہینے کا امپورٹنٹ نوٹ رہے گا وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی پر اپنی گھرے لو معاملات پر زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ کچھ معاملات میں آپ کو سمجھوتا بھی کرنا پڑ سکتا ہے آپ کی پرفیشنل لائف بہتر ہوگی لیکن آپ کو کام پر بھی زیادہ محنت کرنا پڑے گی آپ کو اپرچونٹیز ملیں گی اگر آپ ان اپرچونٹیز کو اویل کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا آئی ہو فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ٹیک کیئر